ہلو گائز ویڈیو آخر ویڈیو آف آریورتی شٹڈی آ نیو وی آف لرننگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جین دھرم کے صدحانتوں کے سار کے بارے میں کہ جین دھرم میں کون کون سے صدحانت کا پالن کیا گیا اور ان کے سار کیا مطلب ایکشلی میں جو فلسپی ہے جین دھرم کی وہ کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جین دھرم اسورس کو سرشتی کے رچائتا یا پالن کرتا کے روپ میں سویکار نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو دھرتی ہے وہ سوتا ہے پرکتی ہی اسور ہے جبکہ کوئی ایسا اسور نہیں ہے جو دھرتی کو چلا رہا ہے یہ جین دھرم کا مول صدحانت ہے جین دھرم آتما کے اسوٹو کو سکار کرتا ہے جبکہ بہت دھرم یہ کہتا ہے کہ آتما نہیں ہے لیکن بہت دھرم بھی کہتا ہے کہ پنرجنم ہوتا ہے لیکن جین دھرم یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ آتما ہے مہابیر سوامی کے انسار آتما سوہبھاو سے نروکار و سرب درشتہ ہے کنٹو موہ کے بندھن و کرم جال اس کی سکتی کو چھیڑ کر دیتے ہیں جین دھرم کے انسار سنسار دکھوں سے پریپون ہے اتہ ہے ویکتی کو سنسارک سکھوں کا تیاغ کر نیورتی تتھا تپسیا کے مارک پر اپنا سمپون گیان پرابت کرنے کا پیاس کرنا چاہیے جین دھرم کرموں کو پرہانتہ دیتا ہے جین دھرم پنر جنم میں ویسواس کرتا ہے اور جین دھرم بھی ویسواس کرتا ہے لیکن بہت دھرم کی بس خاصیت یہ ہے کہ وہ آتما پہ ویسواس نہیں کرتا وہ کہتا نہیں آتما ہے لیکن جین دھرم یہاں پہ کہتا کہ آتما ہوتی ہے اور پنر جنم بھی ہوتا ہے تو جین دھرم کے انسار سنسارک دکھ جو ہیں پریپون ہے یہ جیون سنسارک دکھوں سے اور اتہ ویکتی کو سنسارک سکھوں کا تیاغ کر دینا چاہیے اور نیورتیوہ تپسیہ کے مارگ میں آگے بڑھنا چاہیے یہاں پہ کرم کی پردھانتہ ہے پنر جنم پر بسواس ہے ساتھ ساتھ جیندھرم کے انسار موکش اتھوہ نرمار پرابت کرنا ہی جنم پنر جنم کے چکر سے مکت ہونے کا ایک ماتر مارگ ہے مہاویر کے انسار کرم بندھن میں مکتی پانا ہی موکش اتھوہ نرمار ہے جیندھرم اہنسہ پر اتیادک بل دیتا ہے جیندھرم کے انسار جڑ و چیتنا دونوں پرکار کی وستووں میں جیون کا اصدت ہوتا ہے جیندھرم ون ویبستہ کو سوکار نہیں کرتا ہے بلکہ سمانتہ پر بل دیتا ہے تو یہ تھی کچھ خاصیت یا مول صدھان جو کہ جیندھرم میں دیکھے گئے ہیں امید حدیقہ جانکاری آپ کو کام آئی ہوگی ملتے ہیں آگے ایسی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت وندی ماترم